ہیلو فرنڈز بلکم بیک تو مائی چینل آئی ایم بابیتا جگوان یور واشنگ مائی یوٹیوب ویڈیو تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ مینگو کیک گھر پر کیسے بنایاں پہلے آپ آم کو دھو لیجیے اس کے بعد اس کو چھل کے اس کو گرائنڈ کر دیجیے میں نے دو آم لیے ہیں کیونکہ دو آم سفیشنٹ ہیں ہمارے لیے اور اس میں آپ ون کپ دودھ لیجیے کیونکہ میں تو آئس کے وغیرہ یا کیک وغیرہ بناتی رہتی ہوں تو مجھے میزرمنٹ پاتا ہے آپ اگر بگنر ہیں تو ون کپ ملک لیے اور سوگر اپنے اکارڈنگ لے لیجیے میں نے اس پہ 3 سپون سوگر لیا ہے چھوٹے والے سپون اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مولڈ ہے جس میں ہم کیک بنائیں گے اور میں تھوڑا بٹر لیا ہے اور ایوڈی والا ہی ملک پاورڈر لیا ہے اور ایک اینو لیا ہے پہلے ہم جب کیک بنائیں گے تو ہم بٹر سے اس کو پورا گریز کر دیں گے آپ دیکھیں گے کہ میں کس طریقے سے گریز کر رہی ہوں آپ کو بھی بلکل بٹر یا آپ آئیل یا آپ جو بھی چیز یوز کرنا چاہیں اسے گریز کرنے کے لئے وہ کر سکتا اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو آپ وہ لگا کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ تھوڑا میں نے میدہ لیا ہے تو آپ اس کو میدے کو اس طرح چھڑ گیں گے اور اس کو اچھی طرح ٹیپ کر کے ہر کونوں میں جانا چاہیے جسے کی کیک چپکے گا نہیں جو بھی آپ کا بیٹر ہوگا وہ چپکے گا نہیں اب آپ اس میں تھوڑا پاورڈر ملا دیجئے ٹو اسپون میں نے پاورڈر ملایا ایویڈے والا ملک پاورڈر اور یہ ون اسپون جو اینو کا پاؤچ ہوتا ہے اس میں ٹوٹر ون اسپون ہی آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اور پھر اس کو اچھے طرح مکس کر دیجئے مکس کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس میں کیا ایڈ کرنا ہے اس میں میں نے ٹوٹی فروٹی لیے تھوڑا اس میں ٹوٹی فروٹی بھی ایڈ کریں گے آپ کے پاس اگر کلر فول ٹوٹی فروٹی ہے تو آپ وہ مکس والی بھی کر سکتے ہیں اور ون باؤل میں نے چھوٹا ہولا جو باؤل ہوتا ہے سوجی لیا ہے راوہ یہ سمپل راوہ ہے کوئی بھوناو راوہ نہیں ہے اور اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے جب یہ اچھے طرح مکس ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بیٹر اس طریقے کا دیکھیں گے اس کے بعد آپ اس میں کیک پین میں ڈال دیں گے اور اس کو ٹپ ٹپ کریں گے ٹپ ٹپ آنے سے جو بھی اس میں ایر باب ہوگی تو وہ نکل جائے گی اور کوئی وہ جب کیک بنے گا تو کچھ بھی اس میں پرابلم نہیں ہوگی آپ ایک سٹین لیں گے میرا یہ سیم وہی برطن ہے اسٹیم والا تو میں نے اس میں سٹین رکھا ہے دین یہ کیک کا برطن رکھا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ میرا کیک آلڑی بن چکا ہے اس نے بھی اپنے سائٹ چھوڑ دی ہے پھر بھی ہم اسے نائف کی سائتہ سے نکالیں گے اس کے کونے آلڑی نکل جاتے ہیں جب آپ کیک اچھی طرح بناتے ہیں تو یہ اپنے کونے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد ہم ایک بار جو نائف سے راؤنڈ لگائیں گے تو آپ کو بھی اسی طریقے سے کرنا ہے اور پھر آپ کوئی پلیٹ یا جو آپ کے پاس کیک کا سٹینڈ ہوگا تو اس میں رکھ کے آپ اس کو اُلٹا کر دیجئے اُلٹا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے میرا کیک کافی پلافی بنا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کیک کافی اچھا بنا ہے آپ چاہے چوکلیٹ کیک بنا ہے یا مینگو کیک بنا ہے یا راوہ کیک بنا ہے یا کوئی سا بھی کیک بنا ہے اگر آپ نے اس کا بیٹر اچھا طریقے سے تیار کیا ہے تو آپ کا سارا کیک اچھا ہی بنے گا اور اس کے بعد آپ اس میں کوئی سی بھی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں میں نے یہ ہارڈ شپ میں میرا مولڈ تھا کیک مولڈ تو میں نے ایک ہارڈ شپ ہارڈ بنایا جس میں یہ میں ڈیکوریشن کروں گی آپ چاہے تھے کوئی سی بھی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں Beginners کے لئے تو classic آپ اسی بھی کر سکتے ہیں اور جو اپنے منایا ہے یا آپ کوئی اور اہود design بھی کر سکتے ہیں کوئی سی بھی ڈیفرنٹ ڈیکوریشن کر سکتے ہیں اب ٹوٹی فروٹی میں نے لیا ہے اس میں تھوڑا ٹوٹی فروٹی لیا ہے اور تھوڑا اس میں ڈرائی فروٹس لیا ہے جس میں آلمنڈ لیا ہے اور پیستہ لیا ہے چھوٹی والی اور اس سے میں نے یہ کیک ڈیکوریٹ کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب یہ میرا ہارٹ تیار ہو جائے گا تو آپ دیکھو کتنا سندہ لگ رہا ہے یہ ریڈ جو ٹوٹی فروٹی کا میں نے ہارٹ شیپ میں بنایا ہے اس کے بعد میں نے ایک مینگو کا ویڈاؤٹ ملک کو گرائنڈ کر دیا تھا جو کی اس میں بلکل پیور مینگو ہے اور اس سے میں اس کو کوٹنگ کروں گی اور جو اس کے باقی حصے تھے اس کو بھی میں نے فیلپ کر دیا تھا جو اس کی کوٹنگ میں نے کریا ہے اس میں ملک نہیں ملایا تھا یہ صرف پیور مینگو ہے کیونکہ آج کل جو آم آ رہے ہیں بہت ہی میٹھے اور رسیلے والے ہیں اور سوچا جائے کہ کس طریقے سے میرا کیک بنے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیک کچھ اس طریقے کا بنا ہے اور کافی آسم لگ رہا ہے دیکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کونے بھی بہت اچھے ہیں آپ چاہو تو اس کے جہاں پہ میں نے چھوڑا ہے اس کو بھی کور کر سکتے ہیں مجھے بیسکلی سیمپل کیک بنانا تھا تو میں نے یہ مینگو راوہ والا سیمپل کیک بنانا ہے اب دیکھو مممہ کو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک کافی اچھا لگ رہا ہے اور اس میں جو ڈرائی فروٹس میں نے ڈیکوریشن کیا ہے وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے اب بچوں کو بھی یہ جو میٹھی چیز ہوتی ہے سویٹیس ہوتی ہیں کیک وغیرہ پیشٹی وغیرہ یہ کوئی سی بھی باجار والی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو کافی اچھی لگتی ہیں تو میرا کو بھی کافی پسند آیا کیک تو وہ سوچنے لگی کہ آج ممی نے کیک بنایا ہے تو کیوں نہ میں بڑے ہی سیلیبریٹ کر لوں تھانکیو سو مچ کھاو